بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے ہو آپ سب لوگ امید ہے کہ سب حیر و آفیت سے ہیں اور رمضان کو جو ہے انجائے کر رہے ہیں تو آج میں آپ کو اسلامیات کا پڑھاؤں گی اقائد اس کی ہم نے یہاں تک پڑھائی کی تھی آج میں آگے سے آپ کو پڑھائی کرواؤں گی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ایمان اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر مختلف کتابیں اور صحیفیں نازل فرمائے صحیفیں جو ہیں وہ بھی دیسنات یا اس طرح سے ہوتا ہے اس کو صحیفیں کہتے ہیں یہ کتابیں اور صحیفیں اللہ تعالیٰ کی حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے ان تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ان میں سے چار مشہور کتابیں درزیل ہیں تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو آج کی پڑھائی یہاں تک کرواؤں گی آپ اس کی پڑھائی پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور جو کام بھی جنگی اس کو بھی لکھے گا اور اپنا حیال رکھے گا اللہ حافظ